نہ اس وقت کے امت کے سربراہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو یہ گروب اور یہ جو فرد ہے اس کے اس اچھے نیت کے معاملے کو بھی ختل مانا جائے گا اسلام میں اور اللہ کی نظر میں وہ ختل کرنے کا گناہ اٹھائے گا سورہ مائیدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا بنی اسرائیل کے کہ ناجائز ختل مت کرو اگر تم میں سے کوئی شخص کسی معصوم کا ناجائز ختل کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں اس نے گویا ساری انسانیت کو ختل کر دیا اور اگر تم میں سے کوئی شخص کسی معصوم کی جان بچاتا ہے اور یہ جو معصوم ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو کوئی بھی انسان جو معصوم ہے جو کچھ بھی نہیں کیا اگر آپ اس کو ختل کر رہے ہیں یا آپ کو اگر ختل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے آپ کسی کا ختل کر رہے ہیں تو اس صورت میں اللہ نے کہا کہ آپ نے اللہ کی نظر میں ساری انسانیت کا ختل کیا اور اگر آپ نے کسی معصوم کی جان بچائی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان معصوم ہو تو اللہ کی نظر میں گویا آپ نے ساری انسانیت کی جان بچا لی اور واللہ اللہ کی خسم ہے اس خسم کی تعلیم دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملتی سوائے قرآن کریم کے ہاں اب اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ اپنے بچاؤ کے وقت جب آپ بچاؤ کرتے رہتے ہیں وہ ختل ہو جاتا ہے ختل کرنا نہیں ہے اس کو آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے آپ اس کو ذکرنے کی کوشش کریں گے یہ کوشش میں وہ مر جاتا ہے تب اسلام بھی اس کو گناہ نہیں مانتا دنیا کا کوئی ملک کا خانون بھی اس کو جرم نہیں مانتا جیسے سیلف ڈیفنس کہتے ہیں کسی نے مجھ پر حملہ کیا میں اپنا بچاؤ کر رہا ہوں میرے بچاؤ کرنے کے طریقے میں وہ مر گیا بچاؤ کرنے میں اس کو مار ڈالنا یہ جائز نہیں ہے بچاؤ کرنے میں وہ مر گیا تو وہ اللہ کی نظر میں گناہ نہیں ہے کسی بھی دنیا کے ملک کی خانون کی نظر میں وہ جرم نہیں ہے لیکن آپ اگر پہل کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ پوری امت کا ایک ہی لیڈر ہو ایک ہی خائد ہو ایک ہی امام ہو ایک ہی پریسیڈنٹ ہو رہبر ہو آپ کا سربراہ ہو اور وہ اس امت کو حکم دے کہ جاؤ اب تم خیدال کا کام کر کے آؤ اور اس لیڈر کو قرآن اور حدیث میں حکم ملتا ہے کہ خیدال کرنے سے پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت پیش کر دیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ خیدال کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے بھیجا جب وہ واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید بتاؤ کیا ہوا کہا اللہ کے نبی فتح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بڑا حکمت والا سوال کیا کہا کہ اے خالد کتنے لوگ کلمہ پڑے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ساروں کو ختل کر دیا کسی کو نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امیلی کو آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گواہ ہو جا خالد بن ولید نے یہ جو ختل و غارت کی گلی کی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں خالد بن ولید پریشان ہو گئے بولے یا رسول اللہ آپ نے تو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد کیا تُو نے ان کو اسلام خبول کرنے کی دعوت دی کہا نہیں نہیں کہا تُو نے ختل کر دیا ان کو کہا مطلب جو دشمن ہے اس کو بھی مارنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لیڈر ہے اس وقت کا اس کو دعوت دینا پڑے گا اب جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں اتفاقا بعض جگہوں پر جو چھوٹے موٹے واقعات چند جذباتی مسلمان کر دیتے ہیں اس کو لے کر میڈیا اچھالتا ہے اور یہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اسلام کس طریقے کا مذہب ہے دنیا میں کئی معصوموں کو یہ مسلمان زیاد کے نام پر مار رہے ہیں میڈیا آج کے دور میں سب سے بڑا سسادی رنگ اور ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے حالال کا ایک واقعہ سنا ہوگا سوات جہاں پہ تالیبان نے حالال میں پاکستان میں خفضہ کیا وہاں پر ایک لڑکی کا واقعہ میڈیا میں ہے کہ تالیبان نے لڑکی کو کوڑے مارے آپ لوگوں نے سنایا کی نہیں سنایا اس کے ویڈیو فوٹیجز بتائے گئے یہ واقعہ کہ چند دنوں کے بعد جس لڑکی کو کوڑے پڑے تھے پاکستانی حکومت کہ جو استقار چودری صاحب ابھی چیپ جسٹس آف سپریم کورٹ ہے پاکستان کے اس وقت جیسے پروز مشرف میں نکال دیا تھا اور پھر اب جو پاکستان کی حکومت ہے انہیں واپس لائی ہے استقار چودری صاحب نے ایک کمیشن بٹھائی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ واقعہ کیا ہوا تو سات اپریل سیونٹ اپریل دو ہزار نو کو ہندوستان کا ایک مشہور اخبار ہے ہنگریزی دا ہندو انڈیا کا سب سے ٹاپ اخبار ہے انگلیش کا دا ہندو سات اپریل دو ہزار نو کو صفحہ نمبر سترہ پر وہ خبر چاہے کر کے لکھتا ہے کہ جس لڑکی کو کوڑے مارنے کا واقعہ دکھایا گیا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کسی نے بھی کوڑے نہیں مارے میڈیا نے پہلے کیا اچھل دیا مارے دیکھو یہ ظلم ان کا اسلام دیکھو ان کا جہاد دیکھو پھر ایک اور ریپورٹ آئی کب آئی 20 اپریل دو ہزار نو کو 20 اپریل 2009 کو پانس لوگوں کی ایک کمیشن بٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ تحقیق کرنے کے لئے کہ واقعہ کیا تھا تو 20 اپریل دو ہزار نو کو ٹائنس اف انڈیا کے صفحہ نمبر 13 پر ایک خبر شاہی ہوئی پیر کے دن جس میں بتایا گیا کہ وہ ویڈیو جھوٹا تھا اس طریقے سے میڈیا کئی معاملات کو اچھال کر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ گویا یہ خوران کی تعلیم کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور اگر کوئی مسلمان اچھائی کرتا ہے تو اس کی اچھائی کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا میں اس بات میں یا اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ تالیبان صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ایک کام جو تالیبان نے اس زمانے میں کیا وہ تھا کہ انہوں نے ڈرگز کو مکمل ختم کر دیا تھا جو اوپیم بنتی ہے افغانستان میں جس سے ڈرگز پھیلتے ہیں اور ایک بہت ہی گندی چیز ہے جو کئی نوجوانوں کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں کئی بڑے بڑے ملک اس سے پریشان ہیں جب تالیبان وہاں پر تھے انہوں نے اس کو مکمل ختم کر دیا زیروز کا کلٹیویشن تمام کھیتوں کو جلا دیا اور جیسا ہی وہ حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارے حامد کرزا ہی آگئے آج CIA کی ریپورٹ ہے بھی لیٹس ریپورٹ سنٹرل انٹیلیونس آف امریکہ کی ریپورٹ ہے کہ فیل وقت دوبارہ افغانستان دنیا میں سب سے بڑے ڈرگز کا کاروبار کرنے والا ملک ہے اور CIA کہتا ہے کہ اس پر کنٹرول لگانا بڑا مشکل ہے کیونکہ فیل وقت کی جو حامد کرزا ہی کی حکومت ہے ان کے میکزیموم منسٹر سے اس کاروبار کے ذریعے اپنی روزیورٹی کماتے لیکن میڈیا اس کو کبھی بھی نہیں اچھالتا جو برائی کسی مسلمان سے نکلے گی اس کو خوب اچھال کر پیش کرے گا دنیا کے سامنے دیکھو یہ ان کا اسلام ہے اور جو نو گیرہ کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں روشنی ڈالوگا بہرحال مختصر میں یہ جہاد اسلام کا اس کے بعد جو میرا دوسرا حصہ ہے کیا خوران یا اسلام دنیا میں واحد اچھی کتاب یا واحد ایسا مذہب ہیں جو اپنے ماننے والوں کو مذہب کے نام پر لڑنا سکھاتا ہے اکثر غیر مسلمانوں کو یہی تحصر دیا گیا ہے کہ دنیا میں خوران واحد کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو لڑاتی ہے یہ حقیقت نہیں ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمارا اپنا یہ جو ملک ہے ہندوستان اس ملک کے اندر سب سے بڑی پڑی جانے والی کتاب یعنی کہ لمبی پڑی جانے والی کتاب جسے گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے جس کو لانگیسٹ اپک ان دا ورلڈ کا نام ہے بگیسٹ میٹھولوجی کا نام ہے وہ ہے مہا بھارتہ یعنی خوران مجید کا نزول تو چودہ سو اٹھاویس سال پہلے ہوا اور مہا بھارت کا واقعہ لگ بگ تین چار آزار پہلے پیش آیا کا مطلب جو ہندو دھرم کے ماننے والے انہیں سمجھنا چاہیے کہ خوران سے بھی دو تین ہزار سال پہلے اس بھارت میں ایک مہا بھارت ہوئی تھی اور پوری مہا بھارت مذہب کے نام پر ہوئی آپ جب یہ بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں تو کرشن جی بھگوت گیتہ میں بک نمبر فور ورس نمبر 31, 32 اور 37 میں کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ تم مذہب کے نام پر مذہب کے نہیں ماننے والوں سے لڑو اور جھگڑو ورس نمبر 32 میں وہ کہتے ہیں کہ اے شیطریہ خوم تم تو بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں تو ہر وقت لڑنے کا خدا کے راستے میں موقع ملا ہے ورس نمبر 37 میں وہ کہتے ہیں اے کنتی کے بیٹے تو تو بڑا تو تو یہ جاننا چاہیے کہ اگر تو میدان جنگ میں مارا گیا تو تو شہید ہو جائے گا اور تجھے جنت ملے گی اور اگر تو بج گیا اور فتح ہو گیا تو تو اس دنیا میں غازی بنا دیا جائے گا تو تجھے چاہیے کہ خدا کے راستے میں خوب لڑے کہ مطلب کرشن جی نے جو جنگ کا حکم دیا وہ عام معصوموں کو مارنے کا نہیں دیا آپ کسی بھی اپنے ہندو دھرم کے بھائی سے پوچھئے ہندومت کے ماننے والے سے یا کوئی پنڈجی سے پوچھئے یا کسی پڑھے لکے ہندو دھرم کے ماننے والے سے پوچھئے کیا کرشن جی نے بھگوت گیتہ میں یہ حکم دیا ہے کہ معصوم انسانوں کو مار دالو جو ہندومت کو نہیں مانتے تو کوئی بھی ہندو کہیں گے ایسا کرشن جی نے ہر کس نہیں کہا انہوں نے کہا جو لوگ برائی کرتے ہیں جو خدا کے دشمن ہیں ایسے گندے خسم کے لوگوں کے خلاف جنگ کرو خوران بھی وہی کہتا ہے خوران نے کب کہا کہ ہر ایک کو مار دو اگر ہم ہر ایک کو مار دیں گے تو کلمہ کس کو پڑھائیں گے خوران نے کبھی بھی نہیں کہا کہا مطلب دوسری مذہبی کتابوں میں یہ حکم موجود ہے اسی طرح وید شاسر ہے جسے ہندو مطمئے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وید شاسر بنیادی طور پر چار ہے رگوید، اتھر وید، یجر وید اور سام وید یہ چار وید کے بارے میں ہندو دھرم والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے خدیم مذہبی کتابیں ہیں ان کی تاریخ کا ایگزیکٹ کوئی پتا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں لگ بک سارے چار سے پانچ ہزار سال پہلے یہ نازل ہوئی تھی اگر ہم ان کی اسی بات کو رکھتے ہوئے مان لیں کہ چلیے آپ کی یہ کتابیں سارے چار پانچ ہزار سال پر خدا کی جانب سے آئی تھی تو آپ دیکھیں گے کہ ویداز میں بھی بے شمار مقامات پر خدا کے دجمنوں سے لڑنے کا حکم آیا ہے چار وید جو رگوید، اتھر وید، یجور وید اور سام وید ہیں ان میں سے سب سے پرانی رگوید ہیں جب آپ رگوید پڑھتے ہیں تو رگوید کتاب نمبر ایک، باب نمبر آٹھ اور اس کی ورس نمبر ون رگوید کتاب نمبر ایک، باب نمبر آٹھ، ورس نمبر دو رگوید کتاب نمبر ایک، باب نمبر بارہ اور اس کا جملہ نمبر پانچ رگوید کتاب نمبر ایک، باب نمبر انتیس، جملہ نمبر ساتھ ان تمام مقامات پر کہا گیا ہے کہ خدا کے دجمنوں سے جنگ کرو آپ اگر اثر وید پڑیں گے تو اثر وید میں کتاب نمبر چار باب نمبر چھتیس جملہ نمبر ایک کتاب نمبر چار اثر وید باب نمبر چھتیس جملہ نمبر دو کتاب نمبر چار باب نمبر چھتیس جملہ نمبر چار اور چھے اثر وید کا ان سب مقامات پر کہا گیا ہے خدا کے دجمنوں سے جنگ کرو اثر وید کتاب نمبر سات باب نمبر نموت جملہ نمبر دو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے جنگ کرو اسی طریقے سے اگر آپ سامنے پڑیں گے تو سامنے وید میں کتاب نمبر چھے باب نمبر ایک پیرگراف نمبر ستر نمبر ایک اور جملہ نمبر پانچ اسی طریقے سے سام وید کتاب نمبر چھے دیکھا نمبر پائی ہم نمبر ون ورس نمبر ون ورس نمبر سیکس ورس نمبر پائی ان پورے مقامات پر کہا گیا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے جنگ کرو اگر آپ یجوروہ ویدہ پڑھیں گے تو یجوروہ ویدہ میں کتاب نمبر آٹ اور جملہ نمبر چمالیس میں کہا گیا ہے کہ اے اندرہ جو دشمن ہے خدا کے ان کو زیر کر دو اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ایسے دشمنوں کو زمین کے اندھیرے گھپ میں دفنا دو اسی طریقے سے یجوروہ وید چیتر نمبر سیونٹین باب نمبر سترہ اور اس کے جملہ نمبر چمالیس میں کہا گیا ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو زندہ جلا دو اسی طرح یجوروہ ویدہ باب نمبر تیرہ اور اس کے ستر نمبر بارہ میں کہا گیا ہے جو بھی تمہارا دشمن ہے اس کو زندہ جلا دو اسی طرح یجوروہ وید باب نمبر تیرہ اور اس کی ستر نمبر تیرہ میں کہا گیا ہے جو بھی تمہارا دشمن ہے چاہے وہ تمہارے رشتداروں میں سے ہو دوست اہباب میں سے ہو یا اجنبیوں میں سے ہو اس کو ہمیشہ کے لئے ختل کر دو کہا مطلب دوسری کتابوں میں بھی مذہب کی ختل و غارتگری کا حکم دیا گیا ہے لیکن کس کے لئے وہ جو خدا کے دشمن ہیں یہی چیز قرآن بھی کہتا ہے لیکن کوئی ان کے بارے میں آج گفتگو نہیں کرتا اور آپ اگر ہولی بائبل پڑھیں گے عیسائیوں کی کتاب تو اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہولی بائبل کا ایک مختصر تعرف دے دوں جو عیسائی آج ہولی بائبل پڑھتے ہیں یہ بائبل کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں Old Testament اور New Testament جو Old Testament ہے Old مانے خدیم پرانا اس کو یہ لوگ پرانا اہد نامہ کہتے ہیں یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو عیسائی علیہ السلام کے پہلے کے زمانے کے واقعات ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اور New Testament New 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 نیا اہد نامہ یعنی وہ کتابیں جو عیسائی علیہ السلام کے بعد کے واقعات اور ان کے زمانے کے واقعات بتاتی ہیں عیسائی ان دولوں کو بھی خدا کی کتاب مانتے ہیں ان کو عیسائی طورت زبر اور انجل مانتے ہیں جبکہ جو یہودی ہیں وہ لوگ New Testament کو نہیں مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کی جو کتابیں ہیں اس کو نہیں مانتے لیکن Old Testament کو وہ بھی مانتے ہیں بائبل کی تو آپ جب یہ بائبل پڑھتے ہیں تو یہودی اور عیسائی اس بائبل کی شروع کی پانچ کتابیں Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers اور Deuteronomy ان پانچ کتابوں کو وہ تورات مانتے ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہودی اور عیسائیوں کو حکم آیا ہے Book of Numbers chapter number 31 verse number 1 سے لے کر verse number 1 تک book of Numbers chapter number 33 verse number 50 سے لے کر verse number 56 تک book of Exodus chapter number 34 verse number 11 سے لے کر verse number 14 تک book of Deuteronomy chapter number 2 verse number 26 سے لے کر 35 تک book of Deuteronomy chapter number 3 verse number 1 سے لے کر verse number 7 تک book of Deuteronomy chapter number 7 verse number 1 سے لے کر verse number 6 تک book of Deuteronomy chapter number 20 verse number 10 سے لے کر verse number 18 ان تمام مخامات پر یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں کو ختل کر دو یہاں تک کہ یہودیوں کو بک آف ڈیٹرونیمی چیٹ نمبر ٹینٹی ورس نمبر ٹین سے ایٹین میں کہا گیا ہے کہ جب تم دشمنوں پر حملہ کرو تو انہیں امن کا ایک ایگریمنٹ سائن کرنے کے لئے کرو امن چاہیے یہودی آج جو بیت المقدس پر اور فلسطین پر حملے کر رہے ہیں وہ بائیبل کی سالین کے مطابق کر رہے ہیں کیا معاہدہ کرو امن کے لئے تم حملہ کرنے کے بعد اس علاقے کے لوگوں سے کہو اگر تم لوگ امن چاہتے ہو تو ہمارے سے معاہدہ کرو کہ تم اور تمہاری تمام نسلیں ہماری غلام بن کے رہیں گی اگر یہ لوگ یہ بات نہیں مانے تو ان کے تمام مرد آدمیوں کو مار دو ان کے بوڑھوں کو مار دو ان کے بچوں کو مار دو ان کی وہ عورتوں کو مار دو جن کی شادیاں ہو گئیں اور کواری لڑکیوں کو اپنے کھیل کود کے لئے اٹھا کر رکھ لو کہاں ہیں بائیبل بک آف ڈیٹرونی چیپ نمبر ٹوئنٹی ورس نمبر ٹین سے ایٹین تک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل بخاری یہ سیل بخاری ہے سیل بخاری کی جلد نمبر چار حدیث نمبر دو سو ستاون سے لے کر دو سو ساٹھ میں بیان کیا کہ تم لوگ جب جنگ کرتے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو تو ہرگز کسی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا کسی معصوم بچے کو ہاتھ نہیں لگانا اور بے شمار دوسرے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی بوڑوں کا خطل نہیں کرنا تم کوئی بیماروں کا خطل نہیں کرنا تم ایسے انسان جو پہلے سے زخمی ہیں ان کا خطل نہیں کرنا تم اس علاقے کی کھیتی باری کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا وہ علاقے کو نقصان نہیں پہنچنا جہاں انسانوں کے لیے کھیٹی بڑھل کی جاتی ہے تم اس علاقے میں جو دریہ سے پانی ہیا جاتا ہے پینے کے لیے اس میں کوئی نقصان دے چیز نہیں کرنا تم جھاروں کو نہیں کاٹنا جھاروں کو نہیں جلاندہ جانور اور پرنس و طبع نہیں کرنا اور اگر کوئی تم سے لڑتے ہوئے زخمی ہو جائے تو اس زخمی کو بھی ختل مت کرنا اس کے برقس یہودیوں کو کیا کہا گیا بوڑے کو ختل کر دو عورتوں کو ختل کرو بچوں کو ختل کرو صرف کماری بچیوں کو اپنے شوق کے گندے زنا کے لیے استعمال کرنے کے لیے اٹھا کر رکھ لیں اور جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے جسے عیسائی مانتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے کہتے ہیں گسپل آف میتیو چیتر نمبر فائیو ورس نمبر سیونٹین میں تنک نوٹ دیٹر نوٹ کم ٹو ڈیسٹرائی دلو اور پروفیٹ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات کے خانون کو بدلنے یا ختم کرنے آیا ہوں میں نہ اسے بدلنے آیا ہوں نہ اسے ختم کرنے آیا ہوں بلکہ اس کو مکمل کرنے آیا ہوں کہاں مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو خانون ہے سب کو مار توڑ کرنے کا بھر اس کو بدلنے نہیں ہے اس کو پورا کرنے آیا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام گسپل آف میتیو چیتر نمبر ٹین ورس نمبر تھرڈی فور میں کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا میں امن پھیلانے کے لیے آیا ہوں میں امن پھیلانے نہیں آیا ہوں تلوار پھیلانے کے لیے آیا ہوں آپ کسی بھی عیسائی سے جب یہ پورٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس کا کانٹیکس ہے آپ ایک آؤٹ آف کانٹیکس امران صاحب مت بولیے اس کا کانٹیکس ہے عیسیٰ ہمارے ہی جیزس نے کہا جب لہائی کا ایسا کوئی موقع آ جائے کوئی دوسرا چالہ نہ بچے تب ہی دن حالات میں تلوار اٹھا لو یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی اور محمد صاحب نے عادیس میں کہی لیکن اس کا اتنا افسانہ کیوں منایا گیا پھر جب آپ یہی بائبل پڑھتے ہیں گوسپل آف لیوک چیپ نمبر 12 ورس نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں زمین پر امن پھیلانے نہیں ہوں بلکہ دنیا کو آگ لگانے کے لیے آیا آپ جب گوسپل آف لیوک چیپ نمبر 12 ورس نمبر 51 سے 53 پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم لوگ سمجھتے ہیں میں دنیا میں امن پھیلانے آیا ہوں نہیں میں تو ہر گھر میں درار دالنے آیا ہوں میں باپ کو بیٹے سے لڑانے آیا ہوں اور بیٹے کو باپ کے خلاف کرنے آیا ہوں میں ماں کو اس کی بیٹی کے خلاف کرنے آیا ہوں اور بیٹی کو اس کے ماں کے خلاف کرنے آیا ہوں میں ساس کو بہو کے خلاف کرنے آیا ہوں اور بہو کو ساس کے خلاف کرنے آیا آج جب گسپل آف لیوک چیز نمبر نائنٹین ورس نمبر ٹینڈی سیون پڑھتے ہیں تو اس میں ان کے مطابق حیثیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو کوئی مجھے اپنا رسول اور حاکم نہیں مانتا اسے میرے سامنے لاؤ اور اس کا گلہ خلم کر دو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو چھپن میں دوسرے سورے کی لا اقراف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تم کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر اسے قلمہ نہیں پڑھا سکتے لیکن پھر بھی آج ہمارا قرآن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور مسلمان بدنام ہے اس کی وجہ کہہ جانتے ہیں انگلیش میں ایک کہاوت ہے یہ بدماشوں کی حرکتیں نہیں ہوتی زن کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے جو اچھے لوگ خاموش بیٹھتے ہیں تب معاشرہ خراب ہوتا ہے اللہ نے آپ کو کہا تھا تم دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہو اخریجت لناس جب باقی انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو یہ آیت کو ہمارے پاس مولوی کا ہاں کھوٹ کرتے ہیں ہمارے مولوی کہتے ہیں دیکھو دوسرے مسلمان کو پکا مسلمان بناو اللہ نے کہا یہ آیت کی تفسیر نبی نے وہ نہیں کی اس آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تفسیر کیا کی جانتے ہیں صحیح بخاری جل نبر چھے کتاب تفسیر القرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت سے مراد اللہ کہتا ہے تم میری وہ امت مسلمان ہو جب کسی غیر مسلمان کو دیکھتے ہو تو اس وقت تک چین سے نہیں رہتے جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں ہمارے مسلمان کو پکا مسلمان اس کو ہی دوبارہ کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ آیت کو اٹھ کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم اچھی امت اس لیے ہو تاکہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دو یہ کامل چھوڑ چکے ہیں اگر مکمل طور پر اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی دوسرے مذہب کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام واحد ایسا مذہب نہیں ہے جو خدا کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیتا ہے دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی یہ پورے حوالے موجود ہیں سکمت ان کے پاس پانچ کے بڑے مشہور ہیں ان کا کیش یعنی ان کی چڑی وہ کدھی بھی بغیر چڑی کے پائنٹ نہیں پہنٹ ہے چڑی کا کمپل سری ہے ان کے لیے ان کا کنگا ہمیشہ کنگا رکھتے ہیں ان کا کرپال جٹو اور ان کا دیگر ہنگر ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں سیلیفنس کے لیے لیکن کوئی انہیں ٹروریسٹ نہیں پکارتا یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ آپ اور ہم ہماری دنیا کی مصرفیت میں اتنے زیادہ نکل گئے کہ اصل جو مصرفیت کے لیے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا وہ بھول گئے اور ان سم باتوں کے بعد دہشتگردی کے اوپر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اپنی بات کو ختم کر دوں گا مسلمانوں کے نام پر جو دہشتگردی کا لیبل اور اسلام کو جو دہشتگردی کا مذہب کہا گیا ہے اس کے بارے میں چند واقعات کو ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کتنے دہشتگردی کے واقعات میں ملوث ہیں اور دوسروں نے کتنی دہشتگردی مچا کر انسانیت کو برباد کیا ہے اور اس کے لیے میں بہت پرانی کوئی تاریخ پیش کرنا نہیں چاہتا صرف سن انیس سو ایسوی نائنٹین ہنڈرڈ سے لے کر ٹو تھوزن نائن کتنے سال ہوئے انیس سو سے دو ہزار نو کتنے سال ہوگئے جن دن ہی آتی بس ایک سو نو سال زیادہ دور نہیں یہ ایک سو نو سال میں کیا کیا ہوا بتاتا ہوں یہ ایک سو نو سال میں جتنے انسانوں کی خطل اور غرض گری ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے کوئی تاریخ نہیں ملتی اتنی خطرناک اور کس نے کیا وہ بھی دیکھتے ہیں انیس سو سترہ سے لے کر انیس سو اکیس تک یا انیس سو تیویس تک پہلی جنگ عظیم ہوئی پہلی جنگ عظیم میں لگ بگ بیس لاکھ انسان مارے گئے کسی جہاد میں بیس لاکھ نہیں مرے بھی تک کبھی سنات میں جہاد میں بیس لاکھ مرے پہلی جنگ عظیم میں انیس سترہ سے انیس سو اکیس تک بیس لاکھ لوگ مارے گئے یہ جنگ عظیم کت کے درمیان ہوئی عیسائی ممالک کی دوسرے عیسائی ممالک سے ہوئی کیا جنگ عظیم کا حکم خوران نے دیا تھا کہ جنگ عظیم میں مسلمان ملوث تھے نہیں تھے کہ جنگ عظیم جہاد کے نام پر ہوا نہیں ہوا لیکن اس کو آج تک کسی نے دہشتگردی نہیں کی کیا کہا جنگ عظیم بولے ورلڈ وار ون بولے پھر انیس سو تیویس سے لے کر انیس سو انتیس تک